موسیقی اس موجودہ حکومت کی کمزوری اور بکلات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی جو دو تین تقریریں تھیں اس کو برداشت نہیں کر سکیں ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں پیپلز پارٹی کا اتوار کو کراچی میر ریلی نکالنے کا اعلان صبح وزیر سعید غنی کا کہنا ہے کہ ایمکی ایم کی سیاست کرونا سے زیادہ خطرناک ہے صاف شفاف الیکشن ہوئے تو کراچی کا میر پیپلز پارٹی کا بنے گا نواز شریف کی تقریر پر پابندی کا فیصلہ دانشمندانہ نہیں وزیر اعلیٰ سن مراد علی شاہ کی مخالفین پر شدید تنقید کہتے ہیں پیپلز پارٹی کا کام نفرتیں پھیلانا نہیں بی بی شہید کی شہادت کے بعد مفاہمت کی بات کی ہم پر الزام لگانے والے اپنے گریبان میں جھانگی بانی ایم کیو ایم کے ساتھیوں کے ساتھ تحریک انصاف رہی ہے اپوزیشن کے متحرک ہونے پر حکومتی ایوانوں میں بھی ہل چل اپوزیشن کے بیانیے کے خلاف پارٹی راہنماؤں کو میدان میں اتارنے کی تیاریاں وزیراعظم عمران خان کے زیرے صدارت حکومتی ترجمانوں کی آہم درد اپوزیشن صاحب کی یا کسی سیاسی ریڈر کی اگر آپ میڈیا پر تقریروں پر پبندی لگائیں گے تو ابھی یہ کوئی ساٹھ کی دھائی تو ہے نہیں جو مخالف سیاستدان وہ اسے ایک ایک کر کے جیل میں ڈال دیں گے ان کا دل کرتا ہے سارے ان کے مخالف جیلوں میں چلے جائیں اور میدان صاف مل جائے ان کو ایسے میدان صاف نہیں ہوتا اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ تنگ آ گئیں گے اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم مل کے اس حکومت کو نکالیں گے اپنی اپوزیشن کو دیوار میں چننے کے لیے پورا زور لگایا ہے ایک طرف ملک جو ہے وہ ہاتھوں سے نکل رہا ہے ایکانومی بیٹھ گئی ہے تو کیا جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ اب تواشا دیکھتی رہے یا ان کا ٹائم پورا کرانے کے انتظار کریں تاکہ سب کا ٹائم پورا ہو جائے یہ تو نہیں ہو سکتا لیگے راہنما خواجہ ساد رفی کہتے ہیں کہ امران خان چاہتے ہیں سب کو جیل میں ڈال کر اکیلے سیاست کریں ایسا نہیں ہو سکتا اپوزیشن جماعتیں ان سے تنگ آ گئی ہیں اب تمام سیاست جماعتیں اس حکومت کو نکالنے کے لئے اکٹھی ہیں خواجہ برادران کے خلاف پر آگون سکینڈل کی سماغ چودہ اوٹوبر تک نتوی میاں نواز شریف کی کون کون سی جائداد اور اساسے ضبط ہوں گے تفصیلات سامنے آ گئیں سابق مزیراعظم کے نام پر لاہور میں سینکروں کنال زرعی ارازی شیخ اپورا مری ابتاباد میں بھی جائداد مدیبیا پیپر ملز میں 3,43,425 شیئرز اور اتفاق ٹیکسٹائل ملز میں 48,606 شیئرز کے مالک نواز شریف کے پانچ بینک اکاؤنٹس میں 6,12,000 روپے موجود غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹس میں 566 یورو 698 امریکی ڈالرز 498 برٹانوی فاؤنڈز انہیں لندن میں ہی رہنا چاہیے پاکستان میں ان کو نہ انصاف ملا نہ ان سے انہیں انصاف ملنے کی کوئی مجھے توقع نظر آتی ہے آج کل کے زمانے میں ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انصاف کے نام پر جس جج نے دباؤ کے تحت فیصلہ کیا اس جج کو تو خود ہائی کورٹ نے گھر بھیجا اور اس کو اپنے ماتھے کا داغ بھی قرار دیا لیکن اس کا فیصلہ پر قرار یا آئین پر عمل کرانا منصفانہ انتخابات کا مطالبہ کرنا یہ تصادم ہے یا انتخاب کو چوری کرنا آئین کی خلاف برزی کرنا تصادم ہے تصادم وہ لوگ چاہتے ہیں جو انتخاب کو چوری کرتے ہیں جو آئین کی خلاف برزی کرتے ہیں ہم تو آئین کے مطابق پاکستان میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں نواز شریف کو پاکستان میں انصاف ملا نہ ملنے کی توقع ہے ابھی وطن واپس نہیں آنا چاہیے سزا سنانے والے جج کو فارق کیے جانے کے باوجود فیصلہ برقرار ہے لیگر آنما پرویز رشیف کی میڈیا سے گفتگو بولے کیا آئین پر عمل کرانا صفانہ الیکشن کا مطالبہ کرنا تصادم ہے پی ڈی ایم کا کون سا اہدہ کسے ملے گا 24 نیوز نے پتا چلا لیا مولانا فضل رحمان صدر ہوں گے سیمیر نائب صدر کا اہدہ پیپلز پارٹی کو ملے گا سیکیٹری جنرل نون لیگ کا ہوگا تمام جماعتوں کا ایک ایک میمبر ڈیپٹی سیکیٹری جنرل ہوگا پی ڈی ایم کا آج ہونے والا اجلاس کل تک ملتبی کب ایک نوٹس سنا کہ ملا تو نہیں ہے مجھے سنا کہ ایک ہوا ہے کہ پارٹی سے نکال دیا گیا تو پارٹی سے ایسے تروں نکالا جا سکتا پارٹی ہے اور ہمارا پارٹی ایک تعلق ہے اور اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے کسی اختلاف رائے کے اوپر کون پارٹی سے کوئی نکال سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے بزدار صاحب کو ملنا کوئی غیر قانونی نہیں ہے کوئی غیر جمہوری نہیں ہے تو ایسے تنگ دل ایسے تنگ مزاج ہمارے نہیں ہونے چاہیے پھلے دل سے رہنا چاہیے کس پارٹی کے ڈیسپلن میں یہ لکھا ہے جی آپ نے چیم منسٹر کو نہیں ملنا اگر مخالو پارٹی کا ہے جی دیکھیں پارٹی اگر عثمان بزدار صاحب کی کسی غالطی کے اوپر نو کنفیڈنس لے کے آئے گی تو میں پارٹی کے ساتھ سٹینڈ کروں گا اگر ان کے غالطی ثابت ہوگی اور اگر کوئی غالطی نہیں ہوئے گی اہمین سیاسی محول کے لیے ہے تو پھر میں اپنی رائے دوسری بھی رکھ سکتا ہوں مجھے پارٹی سے کیوں نکالا نون لے کے منحارف رکن جلیل احمد شرکپوری کی نیوز کانفرنس کہا میاں نواز شریف کی ٹکراؤ کی پالیسی ملکی مفات میں نہیں سابق وزیراعظم کے غیر مناسبات پر اعتراض کرنا غلطی نہیں وزیراعظم سے ملاقات کر کے پارٹی ڈسپلن نہیں توڑا کیا اداروں سے ٹکرانے سے مہنگائی ختم ہو جائے گی نائب بیپلز پارٹی رہنماؤں کو گرفتار کر کے حراسہ کر رہی ہے مجرم ثابت ہونے تک کسی کی گرفتاری نائنصافی ہے سوہیل انورسیال کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں کرونا کے سامنے ترقی آفتہ ملکوں نے بھی گھٹنے ٹیک دیئے غیمرہ کی طرف سے ایک اور پابندی موٹر و اجتماعی ذاتی کیس کی ایف آئی آر کے حوالے سے کورش پر مکمل پابندی لگا دی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی تنبی شہر قائد میں ایسو پیس کی خلاف ورزی پر چھے شادی ہالز ایک سو تین ریسٹرانٹ سی منگو پیر کے بعد سیول لائنز سدر سب ڈیویزن میں بھی مایکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن نافس ریسٹرانٹ اور شادی ہالز کرونا کے پھیلاؤ کی وجہ ہیں وفاقی وزیر اسد عمر کا ٹویٹ پنجاب کے وزرائے سو پیس کی خلاف ورزی کرنے لگے مراد راس یاسر ہمائیوں کی بغیر ماسک پہنی نیوز کانفرنس تین پٹ کا فاصلہ بھی نہیں رکھا گیا سیکیٹری سکولز اور سیکیٹری ہائر ایجوکیشن نے ماسک پہن رکھا تھا الیکشن کمیشن کا گلگت بلتستان میں حساس پالنگ سٹیشن پر فوش تائینات کرنے کا فیصلہ جیف الیکشن کمیشنر راجہ شہباستان کا کہنا ہے پولیس، رینجرز، سکاؤٹس اور ایپسی اہلکاروں کی بھی ڈیوٹی لگائے جائے گی گلگت بلتستان کے نگران وزیرالہ کا کہنا ہے کہ ضرورت پڑی تو فوج بلائیں گے پیٹرولی مسنوات پر لیوی، ٹیکسوں اور ڈیوٹیز کی بھرمار پیٹرول فی لیٹر پچپن روپے چار پیسے ہائر سپی ڈیزل پر اٹھاون روپے انتیس پیسے فی لیٹر لیوی ٹیکس اور ڈیوٹیز، مٹی کے تیل پر فی لیٹر چوبیس روپے تیہتر پیسے وصولی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ایک لاکھ اسی ہزار میٹرک ٹن گندم درامت کرنے کی اجازت دی دی تین لاکھ میٹرک ٹن چینی کی درامت پر لوکل سیس ٹیکس جھوٹ کی بھی منظوری دی 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 سعودی ایوییشن کا نئی سفری پالیسی کا اعلان پاکستان سمیت دنیا بھر سے آنے والی پروازوں میں ایسو پیس پر عمل درامت ضروری مسافروں کو بہتر گھنٹے پہلے کرونا کا منفی ٹیسٹ دکھانا ہوگا امریکی صدر ٹرمپ اور خاتون اول ملانیا ٹرمپ کو کرونا ہو گیا دونوں کرنٹینہ میں چلے گئے ہم دیماری سے نمٹیں گے امریکی صدر کا ٹویٹ موفنی خصوصی ہاپوکس کو کرونا ہونے پر ٹرمپ اور ملانیا کا ٹیسٹ کیا گیا تھا وزیراعظم امران خان کا امریکی صدر اور ان کے اہلیاں کے لیے نیت سمننا ہو کردھار سن کے صوفی بزرگ حضر شاپ گلتیف بھٹائی رحمت اللہ لہ کیورس کی تقریبات جاری صوبائی وزیر سوہل انورسیال نے درگاہ پر جادر چڑھائی اور پاکستان فرم انڈسٹری کے چوکریٹی اور رومینٹک ہیرو سوپر سٹار وحید مراد کے چاہنے والے آج ان کی بیاسیمی سالگیرہ منا رہے ہیں وحید مراد نے پچھے سال تک انڈسٹری پر راج کیا ستارہ انتیاز لائف ٹائم اچیومنٹ اور نگار ایوارڈ سے نوازہ گیا موسیقی